اشتركوا في القناة سب کو بہت بہت خوش آمدی آج میں آپ کو روزوں کے احقام اور اس کے مسائل کے بارے بتاؤں گی جس میں سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو اکثر لوگوں کے مسائل پیش آتے ہیں روزے کی ابتداء اور سہری کے مسائل روزے کی ابتداء میں کیا کرنا چاہیے اور سہری کے مسائل کیا کیا ہوتے ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں تو سہری کے مسائل میں آپ کو بتاؤں گی تو نمبر ون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا رسول پاک فرماتے ہیں سہی حسین اور بخاری شریف میں چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسی کو دیکھ کر روزہ افتار کرو اگر تم پر عالود ہو تو شابان کی گنتی میں تیر دن پورے کر لو سمجھنا لوگیں تو آپ نے تیر دن ضرور پورے کرنے اس کے بعد جو ہے آپ نے روزہ رکھنا دوسرا جو ہے بیان فرمایا رسول پاک نے نیت کرنا سیدہ حفظہ فرماتی ہیں جس نے فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں سحی اور سنن نسائی سحی بخاری پہ بھی اس کا ذکر ہے اور سنن نسائی پہ بھی اس کا ذکر ہے کہ جس نے فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں نیت کا تعلق دل سے اس سے زبان سے نیت کرنے کے بارے میں زخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث بھی ملتی ہے ایک منگڑک عبایت ہے جس میں بتائے گئے کہ ماہ رمضان کے کل کے روزے کی بھی نیت کرتا ہوں گی یہ منگر جو ہوایت ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یعنی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے کے روزے کے بھی آپ نیت کریں اس کے بعد جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں اسی کی آپ نیت کریں روزہ آج کا اور نیت کل کی کی جاری ہے اس طرح اگر آگے چلتے جائیں تو رمضان کے آخری دن جو نیت کرے گا وہ عیدت فتر کے دن روزے کی بنے گی لہذا اس دعا سے استناف کی گئی ہے نمبر تین ہے سہری بائی سے برکت سیدہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانا بائی سے برکت ہے صحیح بخاری میں یہ فرمایا گیا نمبر چار سہری کا اقتتامی بک اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اقتتام کب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر آیت نمبر نمبر ستاسی ون ایٹ سیون میں آیا ہے اور کھاتے پیتے رہو جب تک صبح کا سفید دھاگہ رات کے سیاہ دھاگے سے نمودار نہ ہو جائے موجودہ دور میں بعض ایسے آلات موجود ہیں جن کی بدولت سہری اور تاریخہ تائنگ مشکل ہیں نہیں رہا آزانِ فجر تک سہری کھانے کا وقت ہے اور اگر کسی آدمی کو ابھی کھانے کے طلب ہو تو وہ دورانِ آزان بھی کھا پی سکتا ہے سیدنا عبدالحریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن نبی دعوت یہ حدیث ہے جب کوئی شخص آزان سنے اور کھانے پینے والا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت کو پورا ضرور کرے اور اس کے پورے کیے بغیر برطن نہ رکھے تو یہ جو ہے آپ کا بلکل آسان سا طریقہ تھا جو کہ روزوں کے حوالے سے لوگوں کو کچھ غلط فیمیاں ہو جاتی ہیں کچھ لوگ جو ہے تین بجے ہی سہری جو ہے بند کرتے سو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں جلدی بند کرنی ہے ایسا خود بھی نہیں ہے آپ فجر کی آزان تک کا ویٹ کریں بیشتر قرآن میں سورہ فجر میں بھی آ گیا ہے قرآن میں بھی ذکر معذرت کرتی ہوں سورہ بکرہ میں آ گیا ہے کہ آپ نے آپ نے تک تک کرنا ہے جب سفیر دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے فجر جب ہوتی ہے تو ایسا ہی منظر پیش آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فجر کے آزان کے غب کھا پی سکتے ہیں اور پھر جو ہے آزانیں ختم ہو یا آزان ہو جائیں تو آپ اپنا کھانا پینا روپ کر بند کر دیں یاد رہے فجر کے بعد تک آپ نے بالکل نہیں کھانا ہے جیسے فجر کو غب خزر گیا اور آپ کھاتے نہیں تو یہ روزہ نہیں ہوا اور اس طرح سے نیت کا بیان میں آگے بتا چکی ہوں آپ کو تو آپ نے ان چھوڑی چھوڑی تھی باتوں پر عمل کر کے اپنے روزے کو بہترین بنانا ہے نہ کہ من گھڑک باتیں سن کے جو میسیجز آ رہے ہیں اس پر عمل کر کے اپنے روزے کو خراب کرنا ہے تو رمضان کے حوالے سے مزید ویڈیوز آپ کے پہنچتی رہیں گی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں لیکھتی اس ویڈیو آپ کو لازمی نوٹفیکشن بار میں ملتی رہیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پیر حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ